بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسیپی ہم بہت ہی آسان طریقے سے تیار کریں گے اس ریسیپی کا نام ہے مندی پلاو تو یہاں میں نے سب سے پہلے ایک پاول میں چار ٹیبل سپون دہی کے شامل کیے ہیں چار ٹیبل سپون دہی شامل کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون پسا ہوا کھوپرا ایک ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا سابود دھنیا ایک ٹیبل سپون پسا ہوا لہسانہ درک اور ون ٹی سپون نمک یہ سب مسالے ہمیں دہی میں شامل کرنے ہیں اور دہی کو مسالے شامل کرنے کے بعد اس کا پیسٹ تیار کر لیجے تو اچھی طرح سے پیسٹ تیار ہو جائے تو یہاں میں شامل کروں گی چکن کے پیس اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل شامل کیا ہے تو چکن کے میں نے پانچ پیس دیا ہے میں آدھر کلو پلاو کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس طرح سے دیکھ لیجے کہ آپ کو کسی ساب سے پیس رکھنے ہیں تو یہ میں نے اس طرح سے اس کو میں مسالہ لگا رہی ہوں اور چکن کے اندر سب مسالہ لگانے کے بعد اس کو تقریباً میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کروں گی اب یہاں پر میں آدھر کپ آئل کو گرم کروں گی اور اس میں ایک آملیٹ کر پیاس اس میں شامل کر کے ہلکا سا اس کو فرائے کرنا ہے کلر چینج ہو جانے تک دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں میں باقی کی مسالے شامل کروں گی تو مسالے میں نے لیے ہے ایک ٹیبلی سپون گرم مسالہ ون ٹیبلی سپون لیسن ادرک کپ دیس ون ٹی سپون نمک اور تھوڑی سی ادرک اس میں شامل کر کے مسالے کی بنائے کروں گی تو آدھا کپ پانی کے ساتھ مسالے کی آپ بنائے کر لیجے اب مسالہ اچھی طرح سے بن جائے تو جب تک ہم چامل بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے باسمتی رائس استعمال کے ہیں جو کہ میں نے پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیئے تھے اور اس کو میں نے بوائل کیا ہے دو ٹیبلی سپون نمک کے ساتھ تو اس طرح سے آدھا کلو چامل ہیں اس کو بوائل کر لیجے اور ساتھ ہی یہاں پر اب میں دو سے تین ٹیبلی سپون آئل میں شامل کروں گی میوہ اور یہاں پر میوہ میں نے لیا ہے بادام کشمش اور کاجو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجے اور اس کو ہلکا سا ہمیں روست کرنا ہے تو اس طرح سے دیکھئے ہلکا سے میں نے اس کو روست کیا ہے اور روست کرنے کے بعد اس کو میں ایک الگ بول میں نکال لوں گی تو اس طرح سے دیکھئے میں نے اس کو الگ بول میں نکال لیا ہے تو اب یہاں پر میں باقی کے آئل میں گاجہ ہے جو کہ میں نے باریک سلائس کی ہے اس طرح سے اس کو ہلکا سا اس کو بھی پرنچی کرنا ہے بس ایک سیکنڈ کے اندر اس کو ہلکا سا پرنچی کرنے کے ساتھ کلیٹ ہفتہ کریں چامل کی تہہ لگائی ہے اور اسکندر شامل کی ہیں دو سے تین ہری مرچیں اور چکن کے پیس اور اس کا مسالہ اور دوبارہ سے اسکندر میں نے دوسری تہہ لگائی ہے چاملوں کی اور اسکندر میوہ شامل کیا ہے اور گاجر جو کہ ہم نے کرنچی کی تھی وہ اس میں شامل کر دی ہے اور تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھوں گی اور اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کی جگہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے مندی پلاو کی ریسپی آپ سے شیئر کی ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اوکی جی اللہ حافظ